پردان منطری مہدی اور ان کے سرکار کو وشواس مل گیا وشواس پرستہ آپ گر گیا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے ایک بات اور جو امپورٹنٹ کی وہ یہ کہ وپکش کے پاس جیسے کوئی سیکرٹ بردان ہے کہ آپ جس کے بارے میں برا چاہو گے اس کا بھلا ہو جائے گا اور یہ کہتے ہو انہوں نے اپنی سمام سکیمز کو گنایا اور کہا کہ کیسے بی جے پی کیوں بی جے پی کی چیزوں کو لوگ باق پسند کر رہے ہیں پورا بیٹے تین دنوں کے بھاشن کو تر آپ کمپائل کریں سمجھے تو بھارتی جانتہ پارٹی نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا جیسے کی وپکش نے اٹھانا چاہا بی جے پی کو ایکسپوز کرنے کے بانے لیکن سرکار نے اپنی تمام سکیمز کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ چناؤ کی تیاری میں جا چکی ہے چناؤ چاہے ادھر ویدان سبھا کے ہونے والے ہو سال کے آخر میں یا پھر اگلے سال میں لوگ سبھا کے چناؤ ہونے والے ہو میں آپ کو کچھ بی جے پی کے جن نیتاؤں نے آج بھاشن دیئے ہیں ان تین دن کو دوران ان کو دکھاتا ہوں وہ جرہ اس گرافکس کو دھیان سے دیکھئے گا آپ کو سمجھ میں آئے گا نرملا سیتا ربن ویتے منتری کو آگے کیا گیا کیوں 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 کی دی ایم کے جو کی انڈیا گھڑ بندن کا حصہ ہے اس کو جواب دینا تھا اسی لئے نرملا نے اپنے بھاشن میں تمیل میں بہت سی چیزیں بولی تمیل آڈیونس کو انہوں نے ایک طریقے سے سمبھو دیت کیا اگلے نیتا کیوں چلتے اس کے بارے بات کرتے ہیں آج جوترہ دیت سندیا کو تایا سندیا صاحب لوگ سبھا کے صدد سے نہیں ہے وہ راج سبھا کے ہیں لیکن کندری منتری ہونے کے ناتے انہوں نے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیا یاد رکھئے مدی پدیش میں بیدانسفہ چناؤں ہونے ہیں بی جے پی کی استیتی وہاں کو لے کر بہت سی اٹکلے باتی کی جاتی ہے تو سندیا کے ذریعے بی جے پی نے اپنے ایک بڑے خاص بوٹ بینک کو ساتھنے کی مدی پدیش میں کوشش کی راج بردن راٹھار کو اتارا راجستان میں بیدانسفہ چناؤں ہیں اور راٹھار ساپ کا تو پورا کا پورا بھاشن راجستان پر کندری تھا راجستان کی سرکار کا نام لیے بغیر کانگریس کی خامیہ وہ گنا رہے تھے اگلے نتا کی بات کرتے ہیں بی جے پی نے جو سلک کیا آج کے اس بھاشن کے لیے وہ تھے بی جے پی کے نیتا سنجا کمار بندی یہ تیلنگانہ کے نیتا ہیں تیلنگانہ میں بھی سال کے آخر میں چناؤں ہونا ہے اور بی جے پی وہاں کہتی آ رہی ہے کہ بی آر ایس جو کی انڈیا کا حصہ تو نہیں ہے لیکن وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہی تھی نو کانپیٹنس موشن میں اس کو ایکسپوز کر رہے کا کام انہوں نے کیا اور انہوں نے بھی تیلگو میں پورا بھاشن دیا ویجے بھگیل ایک اور نیتا یہ چھتیز گڑ کے نیتا ہے چھتیز گڑ کے سانسد ہیں ان کو بھی موقع ملا اور انہوں نے بھی چھتیز گڑ کی باتیں کی چھتیز گڑ کے پر نشانہ ساتھا تو بی جے پی نے بھرپور نشیقان دوبے کا استعمال کیا گیا پہلے وقتہ کے طور پر یہ اس دو وجہوں سے ایک تو رہول گاندھی پر سیدھے نشانہ ساتھتے ہیں اور دوسرا جھارکھنڈ سے آتے ہیں جھارکھنڈ مکتی مورچہ اہم گڑک ساتھی ہے انڈیا کا اور اس کو ایکسپوز کر رہے گئے نشیقان دوبے کے نام کا استعمال کیا گیا ان کے بھاشن کا استعمال کیا گیا اس طریقے سے بی جے پی نے پوری چناؤی تیاری دکھا دی ہے